دوستو قرآن مجید میں ہے غریب کے یتین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن میں کہا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بس میں ختم کر دینا بات کو کیونکہ لوگ کافی دیر سے بیٹھے روئے ہیں بڑا مجمع ہے اور آپ کی محبت انہیں نائے پہلے شب قدر کا پہترین مہتا ہے اور اتنی سہانے رات جس کو آقا نے کہا کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ایک مرتبہ آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکل گئے اس راستے سے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں پاس میں ایک چمو طرح ہے جہاں پرچند بچے کھیم میں مصروف اچھن رہے ہیں کود رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں انہی کے پاس میں ایک اور بچہ بیٹھا ہے جو رو رہا ہے گل گلہ رہا ہے آسو پہا ہے آقا تو سب کے لیے رحمت بن کر کے لیے آئے آقا اس بچی کے پاس گئے اور جانے کی بات کہا کہ بیٹا تو کیوں غمزدہ ہے تو کیوں رو رہا ہے کیا بات ہے اس بچے نے کہا کہ ابا مجھے معلوم نہیں میں کیا آپ کو اپنا دکھرا سناؤں میں کیا اپنی بودات سناؤں یقینا کاش کہ میرا باپ ہوتا کاش کہ میں یقینا ہوتا آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا آقا نے کہا کہ بات کیا ہے وہ بچہ رو نہیں رکھا کھڑ کھڑانے لے گا اور کہا کہ آقا میں اس لیے رو رہا ہوں اس لیے غمزدہ ہو کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ بچی اچھے کپڑے پہن رہے ہیں پہترین اندہ قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں بہت مہمی مہمی گریس لے کر کے ان کے والد مخترم ان کو لے کر کے آئے یہ پہن رہے ہیں کاش میرے بھی باپ ہوتا مجھے بھی وہ کپڑے دنا تھا اور میں بھی عید کی خوشیوں میں شاہی ہوئے ہیں آقا نے اس بچے کو لیا اور اس بچے کو لے کر کے اٹھایا گودھ میں اللہ ہوت پر اپنی مبارک گودھ میں اٹھا کر کے آتا گھر لے کر کے گئے اور امہ آئیشہ کو حکم دیا اے آئیشہ اس بچے کو نہلائیے اس بچے کو اچھے کپڑے پہنائیے اور کپڑا کیا تھا میرے آقا کی وہ چادر جس چادر کو اڑ کر کے آقا میراج میں گئے تھے جس چادر کو اڑ کر کے آقا امام الانبیاء بنے تھے وہ چادر ہے اللہ کے نبی نے اس چادر کو دے کر کے تو ٹکڑے کیے اور حضرت عیشہ کو وہ چادر تھنا دی ایک چادر کی لنگی کر دی گئی ایک اوپر کو اڑا دی گئی اور پھر کہا کہ چنگی نماز پڑھنے کے لیے اس بچے کو لے کر کے آقا جا رہے تھے اور جانے کا انداز بھی نیرانا میرے بھائیوں جانے کا انداز بھی الوکھا آقا نے اس بچے کو کندے پر بٹھایا کندے پر بٹھانے کے بعد آقا چڑے جا رہے ہیں اسی راستے سے چڑے جا رہے ہیں اب دیکھا کہ وہ بچے جو چموترے پر کھیل رہے تھے وہ وہی کھیل میں مصروف ہے اور وہ بچے دیکھنے کے بعد ایک دم اعام رہ گئے ایک یقین بچہ ایک غریب بچہ آقا کی کندے پر بیٹھا ہوا ہے اب وہ بچے فوراں کہنے لگئے کہ ایک آش ایک آش کے ہم یقین ہوتے کم از کم محمد کا کندہ تو بھی ہی تھے یہ بات یہ بچے ہم زدہ ہو کر کہہ رہے ہیں آقا اس بچے کو لے کر کہ مسجد نبوی میں گئے جب مسجد نبوی میں گئے اور خطبہ دینے کے لیے آقا ممبر پر گئے باز کرنے کے لیے آقا ممبر پر بیٹھے آقا پہنچے ہیں وہ بچہ نیچے اترا صف میں بیٹھنے لگا مگر آقا نے کہا کہ نئے آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا محمد کے ساتھ ہی ممبر پر بیٹھے گا بیٹھنے کے بعد آقا نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تمام مجمع والوں کو مخاطب کر کے کہا اور یہ کہنے لگے اپنی زبان حال سے کہ اگر کوئی یتین کے سر کے اوپر غریب کے سر کے اوپر شکت بھرا ہاتھ رکھے گا محبت بھرا ہاتھ رکھے گا تو جتنے بھی اس کے ہاتھ کے نیچے پال آنے دیں اتنی ہی دیکھیا اس کے نامائے آمان میں لکھ دے جائے گی سبحان اللہ کیا سنہیرہ محمد تو میرے بھائیوں عید کا تیوہار آ رہا ہے خوشیوں کا تیوہار آ رہا ہے اور اس پرویران کو دیکھنے والے لاکھوں کی مجمع کی آدمی جو یقیناً اس پرویران کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے میری ان سب سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پر تم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو رکھو گے وہیں پر اپنے پروس میں غریب کو بھی تلاش کرنا یتین کو بھی تلاش کرنا کسی ضرورت مند کو بھی تلاش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتین تمہارے بچوں کو دیکھ کر کہ اس کا دل غم زدہ ہو جائے کسی یتین کے بچہ اگر رونے لگا دیکھ کر تو یقین جانی عرشِ الٰہی ہر جائے گا میرے بھائیوں اس لئے عید کا تو آنے والا ہے آپ بھی خیال رکھنا اپنے اہل و ایان کا خیال رکھنا اپنے پروسیوں کا خیال رکھنا اپنے رشتے باروں کا خیال رکھنا اللہ کے واسطے خیال رکھنا میری آپ سے گزارش ہے کہ خیال رکھنا یقیناً اگر ہم یہ خیال نہ رکھا اور ہم ایسے ہی یقینوں کو یقینوں کو ترفا کر کے غریبوں کو ترفا کر کے بر گئے تو میرے دوستوں مر ہی جاؤں گے اللہ حب پس میرے بھائیوں آگے بعد وقت بھی ہو چکا ہے کافی لبے بھر سے آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں پس میں ان چند باتوں پر ہی اپنے استقریل کو ختم کرتا ہو دعا کیجئے اور میری سم سے ایک بار پھر گزارش ہے قیل کے موتے پر خوشیوں کے توحار میں صرف آپ خود شامل نہ ہونا اپنے اہل وعیال کو غریب غرابہ کو شامل کرنا اللہ نے اگر حیثیتی ہے انہیں شامل ضرور کرنا جعا کیجئے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق کا فرمائے مصر داوانا اللہ حمدللہ ربی عربي مصر داوانا مصر داوانا موسیقی 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 موسیقی